اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد عارف صاحب ساتھ ہیں بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مائناز خانوندان جسٹس سٹائر شاہی قسمانی صاحب نے بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں قومی اسیمبلی کا اجلاس جاری ہے منی بجٹ پر بحث ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے اس فائنانس بل کے جبکہ حکومت اس کے دفاع میں اپنی وضاحتیں بھی دے رہی ہے لیکن موسٹ امپورٹن بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کی جانب سے بازابتہ اعلان کر دیا گیا فواد چوئی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آیا اور ان کے گرنٹور جو ہیں شہباز شریف صاحب اب ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی یہ قانونی کاروائی کن خطوط پر ہو سکتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اب یہ پھر سے شور سامنے آ رہا ہے یہ باتیں سامن ہو رہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ اشارے دے رہے ہیں کہ پہلے پنجاب سے یا پھر وفاق سے ان ہاؤس تبدیلی کی شروعات ہوں گی لیکن اس سے پہلے جب یہ ساری بحث اب جنم لیا لیکن اٹرنی جنرل صاحب کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں تھے اور شہباز شریف صاحب جو زامن ہیں نواز شریف صاحب کے ان کے باہر جانے کے اس سے مطالق انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیے میاں صاحب جس گراؤن پہ گئے تھے وہ علاج کا گراؤن تھا جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیریز بیماری تھی شباز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے لہور ہائی کورٹ میں کچھ کنڈیشنز تھی اور میرے خیر میں جلدی گارنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی یہ کورٹ کو بھی رائٹ ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ واقعی ہمارے سامنے پوری صحیح پکچر رکھی گئی تھی یا نہیں تھی یہ کہنا تھا اٹرنی جنرل صاحب کا اس کے بعد مشیر داخلہ جو ہیں اور مشیر براہ اعتصاب ہیں شزاد اکبر صاحب انہوں نے بھی تصدیق کی تھی کہا تھا نئے سال کے آغاز میں ہم کارروائی شروع کر دے گا اب حکومت جو ہے یہ درخواست دائر کرنے جا رہی ہے ارشاد صاحب ایک جانب ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں دوسری جانب یہ شباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی یہ پولٹیکل ہی اس کو بیلنس کیا جا رہا ہے یا وزر آدم صاحب جو اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ اعتصاب میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہے اعتصاب کے مشن میں ہم ناکام ہوئے ہیں اس کو کسی حد تک بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو دباؤ میں لائے جا رہا ہے اور جو پوائنٹس تین سالے تین سال پہلے اپوزیشن کے خلاف جا رہے تھے اب وہ حکومت کے خلاف استعمال کیا جا رہے ہیں گورننس کا ایشو ہے وہ ہے مہنگائی کا ایشو ہے وہ ہے کچھ لوگ پر کرپشن کی الزامات بھی لگ رہے ہیں اور پھر یہ جو ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں یا مفامت کی باتیں ہوتی ہیں یا واپسی کی باتیں ہوتی ہیں تو اس سے بھی حکومت کی پوزیشن کمزور تو بہرحال ہوتی ہے نا تو اس وجہ سے حکومت نے میرے خیال ہے اب یہ سوچا ہے کہ ہمیں بھی جوابی طور پر اپوزیشن کو اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کو دباؤ میں لاکر یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ ڈیل کی باتیں بھی غلط ہیں اور ہمارے اوپر الزامات ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں اور خصب سے بڑا ایشو جو عمران خان صاحب کا تھا وہ تو تھا احساب کا کہ ہم احساب کریں گے لوٹی ہوئی دولت نکلوائیں گے شبار شیف صاحب دو حوالے سے حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں ایک تو یہ ڈیل کی جو خبریں چلتی ہیں ظاہر بات ہے مفامت مرد مفامت کہا جاتا ہے شبار شیف صاحب کو اور وہ رات کی ملاقاتیں اور وہ سارے جو ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ شبار شیف صاحب کوئی نہ کوئی وہ جو کہتے ہیں نا نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کی اور اقتدار کی اہمانوں میں تو ایک تو یہ ہوگا کہ اس سے شبار شیف صاحب پر دباؤ بڑھ جائے گا دوسرا اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے شبار شیف کے خلاف کیس کرنے میں یا انہیں الجھانے میں یعنی پھر اندر کروانے میں تو اندر کروانے سے پہلے کم از کم ڈیل کا تاثر خود بخود دور ہو جائے گا کہ اگر ڈیل ہو رہی ہوتی اگر شبار شیف صاحب کے کوئی رابطے ہوتے طاقتور حلقوں سے تو پھر وہ یہ بیچارے نئی ایک مسئبتوں نہ بھوکت رہے ہوتے اس تاثر کو دور کرنے کا بھی یہی طریق ہے لیکن حکومت کامیاب ہو سکتی ہے گارنٹر کو اندر کروانے میں یہ ہم میرا خیالیں پوچھتے ہیں جائج صاحب سے شایق عثمانی صاحب ہمیں یہ فرمائیے کہ یہ گارنٹی جو ہے پچاس روپے کے ایک اسٹرام پیپر پہ ہے تو کیا اس کی بنیاد پر شبار شیف صاحب کو عدالت کو اصداد دے سکتی ہے جبکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نواز شیف صاحب کی صحت ٹھیک ہو جائے گی علاج مکمل ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے تو حکومت جن گراؤنڈز پر جا رہی ہے یہ اتنی مضبوط گراؤنڈز ہیں کہ شبار شیف صاحب کو سزادلوا سکے یا نواز شیف صاحب کو واپس لائے جا سکے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شیف صاحب کہے تھے گارمنٹ کی پرمیشن سے اور یہ ایک کیارنٹی لے لی گئی تھی تاکہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی ہو اور شروع میں تو شاید کچھ پیسوں کا بھی بات چیت تھی لیکن بعد میں وہ ختم ہو گئی وہ اب شخصی گارنٹی پر گئی ہے اب یہ اگر وہ کچھ کاروائی شروع کرتی ہے تو کورٹ کر سکتی ہے کاروائی لیکن کورٹ چونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اس میں یہ تھا کہ جب ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو اس صورت میں وہ واپس آ جائیں گے تو سب سے پہلے تو یہ دکھانا پڑے گا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ ایک ایویڈنس کا معاملہ ہے اور اس کے لیے میرے خیال میں اور وہ بھی انگلینڈ میں اور تو اس کے لیے ذرا مشکلات پیدا ہوں گی اور میرے خیال میں تو حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوگی کسی طریقے سے شہباز شریف کو پنشمنٹ دینے میں شاک صاحب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وہ وعدہ کر کے گئے تھے انہوں نے گارنٹی دی تھی عدالت نے اس شرط پر چھوڑا تھا ان کو کہ وہ علاج کروائیں گے اور علاج کی رپورٹس گورنمنٹ کو دیں گے اور سفارت خانے کے ذریعے تو نہ انہوں نے کوئی رپورٹس دی ہیں جو رپورٹس دی ہیں وہ میچ نہیں کرتی اور دوسرا یہ ہے کہ ایک لا متناہی مدت نہیں ہو سکتی کہ جی دس سال کے لیے وہ وہاں بیٹھے رہیں تو اس عرصے میں انہوں نے باقیدہ کسی ہسپتال میں وہ داخل نہیں ہوئے داخل ہو کے کوئی علاج بھی نہیں کرایا تو یہ گراؤنڈز ہے تو اس کی بنیاد پر ان کی زمانت منسوخ ہو سکتی ہے اور شہباز شریف صاحب کو کوئی سزاہ مل سکتی ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں شہادت کی ضرورت ہے کہ وہ علاج کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں اور کہاں تک ان کا علاج کامیاب ہوا ہے کہ نہیں کامیاب ہوا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی اس کا آرڈر ہو جائے گا اس کے لیے انکواری یہ ہو سکتی ہے کہ کورٹ یہ آرڈر کر دے کہ انکواری کی جائے کہ جو پرامس کیے گئے تھے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے کوئی اپلیکیشن فائل کر کے کورٹ کے سامنے کورٹ شہبار شریف کو جیل میں بند کر دے گی تو میرے خیال میں یہ یقین خلط ہے بارے ثبوت اب گورنمنٹ پر ہے اب نواشی پر یا شہباشی پر نہیں ہے نہیں یہ تو گورنمنٹ کو اب ثابت کرنا پڑے گا جی ٹھیک ہے اچھا جسے سب ایک اور بھی معاملہ ہے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ایسوسن بون صاحب کی جانب سے ایک سٹریٹمنٹ سامنے آئی کہ ایک اپلیکیشن تیار کی گئی ہے جس کا مساویدہ بھی شیئر کیا گیا ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تاہیات نا اہلی ہے سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت اس کو جو ہے وہ انتخابی تنازیات میں استعمال کیا جائے حالانکہ اس سے پہلے سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت جو جتنی بھی نا اہلی ہیں اس کو تاہیات قرار دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سکسٹی ٹو ون ایف میں ترمیم کے بغیر عدالت نواز شریف صاحب کی یا کسی اور کی تاہیات نہ اہلی ختم کر سکتی ہے دیکھیں جہاں تک کہ آئین میں جو شک ہے اس کے لحاظ سے تو اگر کوئی صادق اور امین نہیں ہوتا تو پھر وہ ممبر نہیں بن سکتا اسیمبلی کا تو یہ کہنا کہ صادق اور امین وہ آج تک نہیں ہے یا پانچ سال تک رہے گا یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے یا ایک انسان صادق اور امین ہے یا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ چونکہ اسلام میں توبہ کی گنجائش ہے تو یہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شخص آ کر کے کوٹ کے سامنے توبہ کرے اور کہے کہ جی میں اب میں نے توبہ کر لی ہے اور میں مجھے اب اس کو معاف کر دیا جائے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا پہلے کہ یہ یقیناً انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اگر وہ ایڈمیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد توبہ ہو سکتی ہے اور پھر معافی ہو سکتی ہے لیکن جو آئین میں ابھی شک موجود ہے اس کے تحت تو میرے خیال میں کوئی کامیابی سپریم کورٹ بار اسیسیشن کو نہیں ہوگی شاید صاحب یہ جو اس میں زیر بحث ایشو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ آ کے خود ایڈمیٹ کرے کہ جی میں نے جھوٹ بولا تھا یا غلط بیانی کی تھی یا صادق نہیں تھا اب میں آئیندہ ایسا کام نہیں کروں گا اور اس کی وجہ سے اگر وہ قبول ہوتا ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب تک آئین کی یہ شک موجود ہے کیا سپریم کورٹ از خود کسی کو معافی دے سکتی ہے از خود اس مدت کو کم کر سکتی ہے نہیں یہ پاسبل نہیں ہے چونکہ یہ ایک معاملہ صادق اور امین کا ہے اور یہ سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کل تک صادق اور امین نہیں تھے اور آج ہو گئے ہیں یہ سپریم کورٹ کے تارے اختیار سے باہر ہے یہاں پہ تو صرف جو اسلامی نظریہ ہے توبہ کا تو توبہ میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا سب سے پہلے اپنا جو آپ کا قصور ہے اپنا فالٹ اس کو ایڈمیٹ کریں جب تک وہ ایڈمیٹ نہ کریں اس وقت تک توبہ نہیں ہو سکتی اور جب تک توبہ نہیں ہوگی تب تک کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا جیف تو قانون شہادت میں یہ گنجائش موجود ہے کہ گواہ کو جو یعنی جھوٹا ثابت ہو جائے اس کو دوبارہ اس کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے توبہ کے بعد نہیں توبہ کے بعد تو یہ توبہ تو اسلامی چیز موجود ہے کہ توبہ کی گنجائش تو اسلام میں ہے کوئی بھی توبہ کر سکتا ہے اگر وہ باقاعدہ کورٹ کے سامنے آ کر کے کہیں کہ جی میں نے غلطی کی تھی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں توبہ کرتا ہوں تاکہ مجھے آئندہ کبھی میں نہیں کروں گا تو اس صورت میں سپریم کورٹ یقین اس کا کنسیلر کر سکتی ہے اور ان کو معافی دے رہی ہے اچھا اس کا اس جو دائر کی جا رہی ہے پیٹیشن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ ون ایٹ فور اور نائنٹی نائن کی تشریف نائنٹی نائن کی تشریف بھی مانگی گئی ہے تو اور کہا یہ گیا ہے کہ چونکہ جو اپیل کا حق ہے وہ مجروع ہوتا ہے ایک انسان کا اس لیے اس کی تشریف کی جائے تو آپ کی کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بھی کورٹ کی تشریف پر منحصر ہے یا اس کے لیے بھی آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی نہیں وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو ایک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سازق رمین سے نہیں اس سے تو نہیں تعلق وہ تو الگ ہے وہ پرسیجورل چیز ہے اور اس کو سپریم کورٹ اس کو ایک اپن اس کو کنسیلر کر سکتی ہے ون ایٹی فور کے تحریکے تحت اگر اچھائے تو یقین ان اس چیز کو کنسیلر کر سکتی ہے جے اچھا شایق عثمانی صاحب آپ نے ابھی کہا کہ اگر وہ آ کر توبہ کریں اور توبہ کے بعد جو ہے وہ کورٹ ان کے معاملے پر نظر سانی کر سکتی ہے سوال یہ ہے کہ اگر وہ آ کر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جو ان کے دیگر کیسز چل رہے ہیں اعتصاب اطازت کے جو ان کے معاملات ہیں پھر وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں کیا یہ ایک پریسیڈنٹ ان کے دیگر کیسز پر بھی اثر انداز ہو جائے گا وہاں بھی یہ دلیل سامنے آ سکتی ہے کہ یہ تو پہلے سے ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں اپنا جرم مان چکے ہیں جی نہیں یہ تو جو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا پیٹوشن جس کے تحت ان کو وزارت عظمہ سے ہٹائے گیا تھا اس کے سلطے کی بات ہے یہ باقی جو ان کے قصور ہیں باقی جو ان کے جرم ہیں جو ثابت نہیں ہوئے یا ہونے والے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ فارن فنڈنگ کا ایک کیس ہے تحریک انصاف کے خلاف جس کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے سٹورنی کمیٹی کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ایکاؤنٹس چھپا ہے تحریک انصاف نے اور کچھ رقم جو ہے وہ حساب کتاب میں نہیں آ رہی جو وصول کی گئی اور جو ظاہر کی گئی اس میں کوئی تیس ہی کتیس کروڑ کا فرق ہے تو جا صاحب یہ فرمائے اس کی وجہ سے بھی تحریک انصاف کو اور امیان خان کو کوئی خطرہ درپیش ہو سکتا ہے حقائق چھپانے پر یا غیر دیانت دارانہ انداز میں معاملات کچھ لانے پر جی یقین ہے اس میں تو یقین ہے ان کے پرابیمز ہو سکتے ہیں چونکہ جو الیکشن لوز ہیں اس میں تو بڑا صاف سطح لکھا ہوا ہے کہ آپ مغیر ملک جو فنڈنگ ہوگی کوپریٹ آگنیزیشن سے نہیں ہوگی ملٹی نیشنل سے نہیں ہوگی انڈیویجل کانٹریبیوشن کی اجازت ہے اور اگر اور جو ہر ایک پارٹی اپنی ایک آڈیٹیڈ ریپورٹ پیش کرتی ہے الیکشن کمیشن کو ہر سال اس میں اگر کوئی غلط بیانی ہوئی تو اس کے لحاظ اس کی پنشمنٹ موجود ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جتنے اگر غلط طریقے سے پیسے آئے ہیں تو وہ کانفیسکیٹ ہو سکتے ہیں دوسری یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی الیکشن سیمبل کینسل ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں تو موجود ہیں قانون میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے جی ٹھیک نہیں یہ جو سزا ہوگی یا جو اس کی نتیجے میں بوجھ پڑے گا اس پر وہ ناہلی کی حد تک جا سکتا ہے پارٹی کی کوئی قلد مقرار دینے تک بھی جا سکتا ہے یا بس وہ فنڈز ضبط ہو جائیں گے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا دیکھیں یہ اب یہ ایک دفعہ یہ ہو گیا تو اس کے بعد تو یقیناً کوئی اور پیٹیشن فائل ہو سکتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ بیمان ہے یہ ان میں صادق ارمین لوگ نہیں ہیں اور قسم کے چیزیں نکل سکتی ہیں لیکن فیلحال اگر اس کا جو فیضہ ایلیکشن کمیشن کا اس میں تو صرف یہی سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد فردر پراغرس اگر ون ایٹی فور سری کے تحت جاتی ہی ہے کوئی دوسری پارٹی ان کے خلاف تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بعد میں وہ یہ کہیں کہ اگر کسی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں تو ان کو صادق ارمین نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے ان کو حکومت کا حق نہیں ہونا چاہیے یہ بات کی بات ہے لیکن فیلحال تو نہیں جے فیلحال صرف وہ فنڈز ثبت ہو جائیں گے جی ثبت ہو جائیں گے اور الیکشن سیمبل کینسل ہو سکتا ہے الیکشن سیمبل کینسل ہو سکتا ہے تو وہ ریالوکیٹ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی نیا سلسلہ ہوگا ریجسٹریشن نہیں ہوگی اپنی دوبارہ وہ اپلیکشن دینی پڑے گی لیکن وہ فیلحال تو وہ کینسل ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو بیس بنا کے کسی اور پرٹیشن دائر کی جا سکتی ہے اس کے لیے بھی فوراں الیکشن کمیشن ہوگا یا اپر کورٹس ہوں گی نہیں اس کے لیے تو پھر کورٹ میں جانا پڑے گا اچھا اگر یہ سیمبل کینسل ہو جاتا ہے تو جو اس سیمبل پر الیکٹ ہوئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا نہیں ان پہ تو اثر نہیں پڑے گا لیکن جو آئندہ اس کو الیکشن میں ان کو حصہ لینے کی پرابن ہوگی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ دوبارہ ایک نیا سیمبل ان کو الیکشن کمیشن لوٹ نہ کرے اچھا یہ جو لوگ ابھی میمبران ہیں پی ٹی آئی کے یہ انٹیکٹی رہیں گے ایسے ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں اب موجود رہیں گے جی جی ٹھیک واش ڈکری ایجسٹس ریٹائر شاید کثمانی صاحب آپ کے وقت آپ مرسط موجود اور ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد منی بجٹس کو لے کر پارلیمان میں آج پھر بھرپور ہنگامہ خیز تقاریر ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان ہاؤس کی بات ہو رہی ہے مارس کی باتیں ہو رہی ہیں کیا کھیل فائنل راونڈ میں جا چکا ہے بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے ارشاد صاحب جسٹس ریٹائٹ شاید کثمانی صاحب نے جو بات کی کہ ابھی تک جو فائنڈنگز ہیں جو سکروٹنی کمیٹی کی زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو فنڈز ہیں پی ٹی آئے کے وہ ضبط ہو جائیں گے یا ان کا جو نشان ہے بلے کا نشان وہ ان سے واپس لے لیا جائے گا اور وہ بھی اس کے بعد وہ دوبارہ اپلیکیشن دیں گے تو وہ ان کو مل بھی سکتا ہے اور جو میمبران ان کے منتخب ہو چکے ہیں پی ٹی آئے کے جو اس وقت اسیمبلی میں ہیں ان کا نشان بلہ ہی رہے گا لیکن سوال یہ تلوار جو لٹک رہی ہے یہ فیصلہ آنے سے پہلے زیادہ بھاری ہے یا فیصلہ آنے کے بعد زیادہ بھاری ہو سکتی ہے جسٹس صاحب نے جو باتیں کی ہیں بڑا اصولی موقف انہوں نے اور قانونی موقف دیا ہے کسی کی نہ فیور کی ہے نہ کسی کی انہوں نے بلا وجہ وہ کی ہے لیکن سب کو خوش بھی کر دیا ہے سب کو مایوس بھی کر دیا ہے مثال کے طور پر جو ہم حکومت کا نکتہ نظر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ بشوار شیف صاحب اگلے ہفتے دو میں ناہل ہو کے جیل میں بیٹھے ہوں گے تو شاید عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ اتنا بھی آسان نہیں ہے حکومت کو یہ ثابت کرنا پڑے گا بندہ بیمار نہیں ہے بندہ بیمار ہے اور علاج نہیں کروا رہا اور اس نے خلاف ورزی کی ہے اس بیان حلفی کی اور گواہ جو ہے وہ اس نے جرم کیا ہے جرم کا ارتقاب کیا ہے فارن فنڈنگ میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میکسیمم جو ہو سکتا ہے اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو فنڈز ان کے ضبط ہو جائیں گے لیکن یہ جو توقع لوگ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب فارغ اور پارٹی بھی فارغ گلیاں ہو جائیں سنیاں مرزا یار پھر ایسی بھی بات نہیں ہے اور یہی بات انہوں نے وہ جو کیس ہے سپریم کورڈ بار گو جا رہی ہے انہوں نے کانونی اچھا یہ تو باقی کانوندان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک آئین میں ایک شک درج ہے تو آئین کو امنڈ کیے بغیر سپریم کورڈ تو امنڈمنٹ نہیں کر سکتی اور یہ وہ لوگ کیس لے جا رہے ہیں جو سب سے بڑے ہم یہ اس بات کے کہ آئینی معاملات میں سپریم کورڈ کو دخلاندازی نہیں کرنی چاہیے وہ تشریح کے حد تک رہنی چاہیے اور اس کو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے معاملات کو پارلیمنٹ پچھو دینا چاہیے اور بابو روان صاحب نے غالباً اس در یہ کہا تھا کہ بھی اگر اس کو اپنے ختم کرنا ہے تو آپ سپریم کورڈ میں جانے کی بجائے عدالت عزمہ کا وقت ضائع کرنے کی بجائے نہ سکتے ہیں لوگوں کو قائل کروالیں لیکن وہ راستہ نہیں اختیار کیا جا رہا یہ تو ہے جو یہ تو قانونی بات ہے نا لیکن جو چیز ہے یہ تلوار اس صورت میں اگر تو پاکستان میں جو ہمارے ہاں صرف سیاستدان نہیں تجزیہ کار اور دانشور بھی بعض وہ ابھی تک انیس سو نوے اشرے کو بھولے نہیں ہیں اور دوہزار تیرہ سے پہلے کی جو یہاں صورتحال آٹھ سے پہلے کی جو صورتحال رہی ہے اس کو بھولے نہیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی جو معاملہ ہوگا وہ نہ پارلیمنٹ میں ہوگا نہ عدالتوں میں قانون کے مطابق ہوگا بلکہ جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں جن کو ہم خلائی مخلوق قرار دیتے ہیں وہ میربانی کریں گے ان کی جو چشمیں رحمت ہوگی وہ جب اٹھے گی تو اس کے نتیجے میں پھر فیصلے بھی مرضی کے آ جائیں گے ڈیل بھی مرضی کی ہو جائے گی نہاہلی بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد تبدیلی بھی آ جائے گی اچھا ایک کی نہاہلی یا دو لوگوں کی نہاہلی ختم ہو جائے گی اور ایک اور نہاہل ہو جائے گا یعنی یہ توقعات بھی ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میاں صاحب کی نہاہلی ختم ہو جائے گی اور یعنی سپریم کورٹ نے جس کو نہاہل قرار دیا وہ اہل ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن نہاہل قرار دے دے گا لیکن اس میں ارشاد سے موسٹ امپورنڈ بظاہر یہ لگ رہا ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی شخص نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے کس نے کسی شخص نے بھی غیر اخلاقی کام کیا ہے حقائق کو چھپایا ہے جی تو اس کو سزا تو ملنی چاہیے قانون کے مطابق جی اور قانون جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے اندھا ہونا چاہیے اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلمریک ہے یہ تحریک انصاف ہے یہ وزیراعظم ہے یہ غیر اخلاف ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف خواہشات کی بنیاد پر کسی جتھے کی خواہشات کی بنیاد پر کسی شخص کی کسی گروہ کی خواہشات کی بنیاد پر فیصلے بدلے جائیں یا فیصلے کیے جائیں قانون سیاسی لحاظ سے ارشاد صاحب یہ بتائیں کہ شباز شریف صاحب کے خلاف کاروائی کرنا یہ حکومت کا کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہے دیکھیں یہ حکومت ہر حکومت یہ صرف اس حکومت کا معاملہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب چنل پرویز مشرف کا کیس چل رہا تھا اور میاں صاحب جو ان کو سزا دینا چاہتے تھے اور ان کی تظلیل کرنا چاہتے تھے ایک دفعہ وہ کہتے تھے ایک دفعہ وہ جیل چلا جائے جیسے تیسے ہو تو لیکن وہ ان کو مشکلات بھی نظر آ رہے تھی اتفاق سے پنڈی میں ایک واقعہ ہو گیا آپ کو یاد ہے کہ وہ لاشیں گر گئیں اور ایک مذہبی تنازع بہترین موقع جانا اور انہیں پرویز مشرف کے خلاف کیس کر دیا اور وہ ساری توجہ بات گئی تو یہ ہر حکومت کرتی ہے توجہ ہٹانے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں ارشاد صاحب اب ان ہاؤس کے پھر باتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی تو خیر مارس سے پہلے ہی وہ آنا چاہ رہی ہے لیکن اب پارلیمان میں تو ان کا اتفاق اتحاد ہے یہ ان ہاؤس اب کی بار کیونکہ ہم پچھلے ایک ڈیرڑ سال میں بہت بار سن چکے ہیں یہ ایک پچھیتی گھاس تھوڑے عرصے بعد پھر اگ جانا ہے اب اب کی بار فائنل راونڈ ہے واقعی موو ہونے والی ہے کوئی نو کانفیڈنس کی کوئی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اپوزیشن جانے والی ہے جس دن تک یہ عدم اعتماد کی تحریک تیار ہو کے دستخط ہو کے اسمبلی میں داخل نہیں ہو جاتی اس وقت تک تو کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا کوئی بات یقینی انداز میں کہی نہیں جا سکتی آپ کو یاد ہے کہ عصد کیسر صاحب کے خلاف قاسم سوری صاحب کے خلاف چیئرمن سینٹ کے خلاف باتیں ہوتی رہیں تیار ہو گئی داخل بھی ہو گئی لیکن وہ واپس کر لیا گیا اور پھر پتہ یہ چلا کہ وہ اپوزیشن جو متحد تھی اور ان کو نکالنا چاہتی وہ خود ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی اور پھر وہ اضام تراشی کی سیاست شروع ہو گئی تو اس وقت تک تو کہا نہیں جا سکتا اصل میں ابھی تک اپوزیشن کو دو مسائل ہیں جو اپوزیشن کے مسائل ہیں ایک تو اس کی قریبیلیٹی کا ایشو ہے چونکہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں بار بار اقتدار میں رہ چکی ہیں اور ان کے جو باقی ہیں وہ ان کے اتحادی رہ چکے ہیں مولانا بھی اتحادی رہ چکے ہیں محمود خانہ جگزے بھی اتحادی رہ چکے ہیں باقی بھی تو ایک تو قریبیلیٹی کا ایشو ہے وہ جو قریبیلیٹی ہے وہ ابھی تک گین نہیں کر سکی اپوزیشن جی کیونکہ جس طرح حکومت بھی اپنی خوبیوں پر آگے بڑھنے کی بجائے اپوزیشن کی خرابیاں بیان کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے یہی کام اپوزیشن کا بھی وہ بھی اپنی کوئی خوبی بیان نہیں کر رہی کہ ہم نے جناب اس تین سال میں ساڑھے تین سال میں یہ سبق حاصل کی ہے اور اب ہمیں موقع ملنا چاہیے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ہے مسٹرسٹ کا بہمی اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا میرا کندہ استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے حکومت سے کوئی نہ کوئی مراہد حاصل کرنا چاہتا ہے اس چکر میں وہ بے اعتمادی کے جو فضاء ہے وہ اتحاد بنتے بنتے جب بالکل آخری مراہل پر کوئی پہنچتا ہے وہاں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے پتہ چلتا ہے کوئی آکے کسی کان میں کہہ دیتا ہے کہ جناب والا یہ دیکھیں نا کیا رہا ہے کہ اے آرڈی تھی کون سی اے آرڈی اے آرڈی تھی آخری جو تھی وہ بنی اور بن کے تحریک شروع ہوگی پرویز مشرف کے خلاف بیگم پرسون نواز صاحبہ نکل آئیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا کچھ ایک دن پتہ چلے میاں صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف سے ڈیل کر کے سہودریہ پہنچ گئے پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں موں دیکھتے رہے گی ایک دوسرے کا پھر اسی طرح کی ایک تحریک بنی اور میسا کی جمہوریت پر دستخط ہو گئے مبارک باتیں مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں پتہ چلا کہ جناب اللہ پیپلز پارٹی نے مہترمہ بینظیر بھٹو نے ڈیل کر لیے پرویز مشرف کے ساتھ اور وہ اسلام لندن میں اجلاس جو ہوا ہے ایک نئی انڈی ایم میں بنا رہے تھے وہ وہ اس کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئی تو وہ جو ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی عادت ہے وہ ایک ملانا بڑے ناڈے ہوئے ہوئے وہ اگریشن نہیں رہا ملانا کا پچھلے ملانا بھی تو بھگت چکے ہیں نا پچھلے سال یعنی دوہزار انیس میں بیس میں جو دھرنا تھا اس کا بھی ہو دونوں پارٹیوں نے یعنی مولانا کو اسلامباد پہنچا کے وہ نہر والے پول پہ کھڑا کر کے اس کے بعد وہ ادھر دیکھتے تھے تو میاں صاحب لندن جا چکے تھے شہباز شریف صاحب نظر نہیں آتے تھے دوسری طرف دیکھتے تھے بلاول صاحب نظر نہیں آتے تھے پھر وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بائزت واپسی کا راستہ دیا جا لیکن مولانا کو سیاسی فائدہ تو ہوئے نا جس کا مظر یہ کے پی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں دیکھیں نا وہ اس تحریک کی وجہ سے نہیں ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ بے عملی تحریک انصاف کی اور پیپلز پارٹی کی اور مسلمی قنون کی اور وہ مولانا وہاں کام کرتے رہے ان علاقوں میں اور دوسرا جو ان کی تھا عمام کا کہ جی ان کو بھی عزمہ دیا ہے ان کو بھی عزمہ لیا ہے ان کو بھی عزمہ لیا ہے ان کو بھی عزمہ لیا ہے تو اب ان کو عزمہ کر دیکھ لیتے ہیں تو وہ تو اس کی وجہ یہ تھی اس کی میں آئے میں نہیں سمجھتا کہ اس تحریک کی وجہ سے اس میں شاید صاحب اگر آپ مولانا کو دیکھیں وہ پچھلے ساڑھے تین چار سالوں میں واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے کارکنان کو سمجھ لے کہ بارہ مہینے چارج رکھا اور اپنے ساتھ رکھا کبھی وہ ملین مارچ کی صورت میں نکلتے رہے کبھی وہ لانگ مارچ کبھی یہ پی ڈی ایم کے جلسے تو وہ مضامت تو کہیں نے کہیں انہیں سیاسی طور پر بینیفٹ کیا ہے نا اس نے ایس کمپیرڈ ٹو نون لیگ یا ایس کمپیرڈ ٹو پیبلز پارٹی آپ کہہ لیں دیکھیں یہ اس کا پتہ چلے گا جب جنرل الیکشن ہوں گے کیونکہ یہ جو سیاسی نعرے اور سیاسی جدو جہد ہوتی ہے وہ بلدیاتی انتخابات پر بہت کم اثر انداز ہوتی ہے بلدیاتی نتائج پر مقامی جوڑ توڑ مقامی امیدواروں کی کوششیں رابطہ امام یہ چیزیں ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے تو وہ اب پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن اتنی بڑی اپیل مولانا کی نہیں ہے کہ پورے ملک کے انتخابات نہیں نہیں ملک کے انتخابات تو نہیں ہاں علمتہ یہ میں فیل کر سکتا ہوں یہ فیل کر سکتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں دو مذہبی جماعتیں ایک مولانا کی جماعت اور تحریک لبیک پہلے سے بہتر ریزلٹ دیں گی یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے اور ان دونوں کی دوڑ جو ہے وہ نیشنل لیول کی نہیں ہیں وہ تو ان کے اپنے مخصوص ایریاز اور مخصوص ریجنز ہیں نا اور وہیں پہ انہوں نے کامیابی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لے اور اس میں مولانا کو اس لحاظ سے نتائج ملے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پیپلز پارٹی جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ مولانا انڈ کمپنی مارچ میں مارچ کرنا چاہ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے نیر بخاری صاحب نے سیکریٹری جنرل ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے سینئر سیاست دانے بخاری صاحب تینکیو ویری مچ فیو ٹائم بخاری صاحب یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم تو مارچ میں مارچ کرنا چاہ رہی ہے آپ فروری میں ہی میلا لوٹنا چاہ رہے ہیں وجہ کیا ہے پی ڈی ایم سے پہلے لانگ مارچ کی بڑی واضح بات ہے باسی ساتھ کہ ہماری سی سی کی میٹنگ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے پانچ آنورڈ لاہور میں کی بٹو شہید کی جو برت انیوریسٹری تھی اس پہ اور ہماری بڑی ڈسکیشن ہوئی اور کیونکہ یہ ملک کے حالات ایسے ہیں ان کا تقاضہ ایسا ہے کہ ہمیں لوگ مارچ ہم نے جلدی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ جو بے چینی عوام میں ہے بدمنی ہے جو پہ روزگاری میں اضافہ ہے اور بالخصوص آج ہماری ایکانومی ایگرو بیسٹ ایکانومی ہے اور ہماری سیمٹی پسنٹ پاپولیشن دھیاتوں میں رہتی ہے اور وہ لپینڈ کرتے ہیں اگری کلچر پہ بھی آج خات ڈی اے پی نہیں مل رہی یوریا نہیں مل رہا اور پھر آپ کو کرائشس نئی کراپ کے بعد کیسے کراپ آئیں گے لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی گیس نہیں مل رہی روزگار نہیں مل رہا تو یہ اب پبلک تو انتظار نہیں کرتی کہ پلٹیکل لیڈرشپ اپنی کنوینیس دیکھ دی رہے ہم نے پبلک کی ڈیمانڈز کو سامنے رکھا پبلک کے ایشیوز کو سامنے رکھا اور ان کو سامنے رکھ کے ہم نے ستائیس فروری کا فیصلہ کیا یہ فرمایا ہے بخاری صاحب کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تحریک وہ ہوتی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر چلتی ہے تو یہ لانگ مارچ اب ہوگا اسلامباد پہنچے گا تو پھر وہاں بیٹھا رہے گا حکومت کے خاتمے تک دھرنا ہوگا لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شاہ صاحب یہ کیسے سرکمسٹانسز کراپ اپ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ 93 میں جب محترمہ شہید نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور عبدالدہ نصولہ مرہوم بھی ساتھ تھے اور باقی بھی جماعتیں ساتھ تھی تو لانگ مارچ کو کال آف کرنا پڑ گیا کہ اس سے پہلے چیزیں تیہ ہو گئی تھی معاملات تیہ ہو گئی تھی نیا الیکشن اناؤنس ہو رہا تھا ان ہاؤس چینجز آ رہی تھی ڈیزولیشن آ گئی تھی بہت ساری چیزیں تو یہ ایک پبلک پریشر ہے لانگ مارچ یعنی آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہونے کے بعد حکومت پیک اپ کر دے اور نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے اسمبلیاں ڈیزال ہو جائیں ہمارا آبجیکٹ نئے الیکشن ہے ہمارا آبجیکٹ نئے جنرل الیکشن ہے اور جس کے لیے ہمارا لانگ مارچ میرے میرے اٹھانے پڑے جو کانسٹیشنل میرے ہیں وزن ٹارلیمنٹ وزن پرونیچر اسمبلی ہم وہ بھی اٹھائیں گے کیونکہ اس وقت لوگ انسائی قسم پرسی کی عالم ہیں اور بالخصوص ابھی جو نیا منی بیل یہ پاک کرنے جا رہے ہیں دیکھیں کہ بچوں کے دھوٹے بھی جی ایسٹی سیمٹین پسنٹ دنیا میں جہاں بھی جہاں پہ ویلیو ایڈٹ ٹیکس لگتا ہے ویٹ سے کہتے ہیں یورپ میں وہ بچوں کے کپڑوں پہ نہیں لگتا بچوں کی خوراک پہ نہیں لگتا بچوں کے کھلونوں پہ نہیں لگتا یہ کیسا ملک ہے جس ملک میں بچوں کے دھوٹ پہ بھی جو جی ایسٹی سیمٹین پسنٹ لگا رہے ہیں یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے یہ کس کی ڈکٹیٹس پہ یہ کام کر رہے ہیں ان کا تو اپنا کوئی بھیجنی نظر نہیں آتا بخاری صاحب یہ تو سب میں سے وہے پیٹھے ہیں جی ان قوتوں کے جو اس ملک کو گورن کرنا چاہتی ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ گورننس وہ جس کو اس ملک کے عوام اختیار دے لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو ترلیم دیتے ہم عوام و ناس کی رائے کو جو عوام و ناس کی رائے ہے اس کو ہمیشہ عویت ملنی چاہیے اور عویت بھی ملنی چاہیے آج عوام چاہتے ہیں تبدیلی جب عوام تبدیلی چاہتے ہیں تو اس عوام کی خواہش کے آگے پھر ہر کسی کو سب نصف ہونا پڑتا ہے ہر کسی کو تفریم کرنا پڑتا ہے عوام کی رائے سے ہی پاکستان بناتا عوام کی رائے سے ہی تبدیلیاں آتی رہی ہیں سہلے بھی جتنی تبدیلیاں آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے عوام کی رائے آج فضاء ایسی ہے کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں لیکن وہ بھی آج یہ بار بار کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہے ایک پیج پہ ہے اور سوشلی کیا رول ہے ان کا مجدہ حکومت سمجھتی ہے ہم کہ ایک پیج پہ ہے اگر یہ ایک پیج پہ ہے تو ان کو بھی تو ایسا وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں بخاری صاحب سوال یہ ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ تو ابھی آپ نہیں ہیں لیکن پارلیمنٹ میں آپ کا ایک اتحاد اتفاق نظر آتا ہے اب نون لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے وہ راضی ہیں مشاورت کریں گے اپوزیشن سے پہلے خواہ پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو تو اس پر کتنا کام ہو چکا ہے کیا لیٹس اس کو لے کر نون لیگ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ سے لیکن جب کنکلول ہو جائیں گے دوستو شریف دوستو شریف تو رہتی ہے اور پھر وہ آیاں ہو جائے گی پبلک بھی ہو جائے گی لیکن یہ ہمارے اس چارٹر کا حصہ ہے جو ہم نے پیجین کی بنیاد ایسے وقت کیا تھا اور ہمارا یہ راغ مارچ اور یہ آپشن ہمارے پاس موجود سا پیجین کی بنیاد ایسے وقت کی تھی جماعتیں آج سمجھتی ہیں ہمارا موقع بڑا واضح تھا پاکستان بیوز پارٹی کا موقع واضح تھا اور ہمارے موقع کو حوام کی تائید بھی حاصل ہوئی ہمارے موقع کو پیجین کی دیتے جماعتوں بھی تائید بھی حاصل ہوئی اور پی ڈی ایم کو کامیابی سے ہم کنار بھی ہونا پڑا چاہے وہ سینیٹ کے الیکشن ہیں چاہے وہ بائی الیکشن ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو راستہ آئینی اور قانونی راستہ ہے اس کو استیار کرنا توی حرص نہیں تو اب آپ پی ڈی ایم میں دوبارہ جانے کے لیے تیار ہیں اس مقصد کے لیے ہمارا ایک آبجیکٹ ہے اب آتی صاحب ہمارا آبجیکٹ ان ہاؤس چینگ کر کے گورنمنٹ رن کرنا نہیں ہے ہمارا آبجیکٹ ایک ہے کہ ان ہاؤس تدرید آ کے فریش الیکشنز کرانا ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہم کسی ایکسینس تک بھی جائیں گے پی ڈی ایم سے ہاتھ ملائیں گے دوبارہ پی ڈی ایم آئے گی ہمارے پاس پی ڈی ایم ان ہاؤس کی طرف اور نو کنفیز کی طرف تو وہ آپ کی بقول وہ آنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا جی جی بخاری صاحب یہ اس وقت ملک کے حالات اجازہ دیتے ہیں نئے الیکشن کی بالکل بالکل وہ یہ نئے الیکشن ہی حالہ ہے مسائل کا تو یہ فرمایا کہ اگر اجازہ ضروری ہے آدم اعتماد ہوتی ہے یا تحریک ہوتی ہے دونوں صورتے میں آپ کو اندیشہ نہیں ہے کہ جس طرح پہلے ٹیلی فون آگئے یا ووٹ کم پڑ گئے وہ اب صورت نہیں ہوگی کسی قسم کی دیکھیں جی میں نے پہلے کہا ہے یہ ٹیلی فون والدی اسی ملک کے شہری ہیں نا جی ان کو ملک کی حالات اذر نہیں آرہے یہ ملک کس طرح جا رہا ہے لیکن مسلم لیگ کے دوست اب بھی کہتے ہیں کہ جی حالیہ جو مشترکہ اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا وہ ٹیلی فون کی ورنہ اس وقت بھی ہم کامیاب ہو جاتے لیکن بھلا جو کچھ بھی ہوا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سٹیٹ آرگن کو کانسٹویشنل پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے ہماری تو جدہ جہد یہ ہے بخار صاحب ابھی ایک ہم اس ملک میں آئین کی پہلازستی اور رول آف لاؤ چاہتے ہیں بھلا اس کے لئے ٹائم لگتا ہے اس کے لئے قربانیاں دنی پڑتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو برطانیہ میں کراؤن کی پاولز کٹیل ہوئی ہیں وہ ایک دن میں کٹیل ہوگی تھی صحیح یہ کانٹیڈی پروسس ہے اچھا آپ ایک قانوندان اس کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ٹائم دیا اس کی قیادت نے اپنی کوششیں کی آج بھی قیادت اس کی کوششوں میں یعنی ہے لیکن ہم ایک سسٹم کی کانٹیڈیوٹی چاہتے ہیں اور ہم اس سسٹم کے تحت آئین جو ایک بالادس ڈاکومنٹ ہے کانٹریکٹ ہے بٹین سٹیٹ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس پر ایمبریمنٹیشن ہونی چاہیے اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے وہ بھی پارلیمان کے پاس اختیار ہے میرے اور آپ کے پاس اختیار تو نہیں ہے آئین خود جس کو اختیار دیتا ہے پارلیمان کو دیتا ہے اچھا بغضب آپ ایک قانون دانتی ہیں کہ اس قوم کو اس ملک کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے سپریم کورڈ میں ایک پیٹیشن دائر ہو رہی ہے سپریم کورڈ بار ایسوسیشن کی طرف سے جس میں جو تاہیات ناہلی ہے نواز شیف صاحب کی یا ایک دو اور لوگوں کی اس کو ختم کرانے کی یہ سکسٹی ٹو ایف اس کے حوالے سے آپ کی قانونی رائے کیا ہے کہ یہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ممکن ہے یا سپریم کورڈ یا کوئی عدالت جو ہے اس کو ختم کر سکتی ہے سزا کو تاہیات ناہلی کو آئین میں تو تاہیات ناہلی کا کوئی ذکر نہیں ہے کوئی ہے دیکھ لیں سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری میں ایون جو ڈسکوالیفکیشن آتی ہے ان کنوکشن وہ آفٹر فائیویرز وہ ڈسکوالیفکیشن نہیں رہتی آئین میں یہ بات کیا نا ہمارے یوسوسا گرانی صاحب کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا کنوکشن دی تل دی رازنگ اپ دی کورڈ پانچ سال بعد وہ وہ تیرہ کا نہیں لڑا انہوں نے لیکن اٹھارہ کا لڑا انہوں نے آئین میں ہے کہ کنوکشن بھی ہو جاتی ہے اور کنوکشن کے بعد سٹن ٹائم لیپس کرتا ہے اس کے بعد وہ لسکوالیفکیشن نہیں رہتی تو یہ تو افتخار چوہدری صاحب نے ایک نیا کنسپٹ دے دیا اور بعد میں بھی جوڈیشری نے دے دیا اس کو اچھی بات ہے یہ ایکزیمن کر رہے ہیں تو میں نے کہا تو آئین میں جب سزا کے بعد ایک ٹائم فریم دیا گیا اس کی گزرنے کے بعد ڈسکوالیفکیشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا رہتا ہے نہیں اس میں تو بخاری صاحب جو چودہ اپریل دوزار اٹھارہ کا سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے اس میں تو یہی ہے کہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحجو ہے یہ نا اہلی تاہیات ہے اس فیصلے میں تو یہ ہے نا چونکہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو صادق اور امین جو ہے یار فیصلے میں یہ بات ہے نا بازی صاحب آئین میں تو نہیں لکھا ہوا آئین میں تو نہیں لکھا ہوا آئین میں یہ ہے کنوکشن کے بعد آفٹر لیپس آف فائیو یرز منظر پر ایک دسکوالیفکیشن نہیں رہتی میں نے مثال آپ کو یوسفہ کلانی صاحب کی دیئے لیکن اب بخاری صاحب خیر یہ ایک ڈیویٹر ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے اب آئین کی تشریف تو سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے خیر تینکیو ویر بخاری صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے اشارت صاحب آپ کا شکریہ اجازت دیجئے